ٹائگر اور لائن ان دونوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ اگر ان دونوں کے لڑائی کبھی ہو جاتی ہے تو ان دونوں میں سے جیت کس کی ہوگی؟ ان سوالوں نے نا کیول پورانے جمانے کے لوگوں کو بلکہ آج کے لوگوں کو بھی الجن میں ڈال رکھا ہے پر اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ٹائگر نا کیول لائن سے طاقتور ہے بلکہ ہر مائنوں میں اس سے آگے بھی ہے یوٹیوب پر ایسی بہت سی ویڈیو آویلیبل ہے جس میں اگر دیکھا جائے تو دونوں جانور ایک دوسرے پر بارے پڑھتے نظر آتے ہیں یعنی دونوں جانور ایک دوسرے کو پچھارتے نظر آتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ جب دو ماہ سے تسالی جانور آپس میں لڑتے رہتے ہیں تب ٹائگر کے ساتھ لڑنے والا لائن میل ہے یا فیمیل اس کی پیچار کرنے میں تو ہم جارہ سا بھی وقت نہیں لگتا لیکن لائن کے ساتھ لڑنے والا ٹائگر میل ہے یا فیمیل اس کے پیچار ہم ایک ویڈیو کو دیکھ کر بلکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میل ٹائگر اور فیمیل ٹائگر کے بناوٹ بلکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ لائن کے ساتھ لڑنے والا ٹائگر میل ہے یا فیمیل اگر ایک فیمیل ٹائگر ایک میل ٹائگر کے ساتھ لڑتے وقت تھوڑی کمجور پڑ جاتی ہے یا اس کے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتی تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شیر بہت طاقتور ہے اور اس ٹائگر پر باری پڑ گیا لیکن حقیقت 99.9% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ شیر کے ساتھ لڑنے والا باغ تھا یا باغن ایک بینگول ٹائگر دنیا کے سب سے بڑے افریقی لوین کے سامنے کیسا دیکھتا ہے اس کا وجود کیا ہے اس کی طاقت کتنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت بہترین طریقے سے سمجھنے اور دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس سے پہلے ہمیشہ آپ کے لئے گزب کی جان کر علیہ کر آدھے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو شروعات کرتے ہیں ان کے بیسک ڈیفرنسز سے یہ افریقین لائن شیروں کی پراجاتی میں سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کی لمبائی 2.4 میٹر سے 2.8 میٹر تک ہوتی ہے جن میں ان کی 90 سینٹی میٹر کی پونچ بھی شامل ہے اور ان کا وزن 180 کلو سے 220 کلو تک ہوتا ہے وہیں بینگول ٹائگر کی بات کی جائے تو بینگول ٹائگر کی لمبائی 2.7 میٹر سے 3.1 میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا وزن 220 کلو سے 300 کلو تک ہوتا ہے یعنی بینگول ٹائگر ایک افریقین لائن سے کافی آگے ہیں لیکن اونچائی کے معاملے میں افریقین لائن بینگول ٹائگر سے تھوڑے زیادہ اونچے ہوتے ہیں اگر فیزیکل سٹینٹ کی بات کی جائے تو دونوں جانور کیول مانس ہی کاتے ہیں اس لئے ان کے شریر میں چربی بہت ہی کم ہوتی ہے اور مسلز زیادہ ہوتے ہیں اب جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹائگر کا وزن لائن سے کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹائگر زیادہ مسکولر ہوتے ہیں یعنی فیزیکل سٹینٹ کے معاملے میں بھی ٹائگر لائن سے آگے ہوتے ہیں جس کے چلتے ہیں ٹائگر لائن کو اپنی بوڈی ویٹ سے پچار سکتا ہے کسی بھی جانور کو ختم کرنے کے لئے کیول فیزیکل سٹینٹ کی کافی نہیں ہوتا ہے ان دونوں کے پاس کسی بھی جانور کو چیر پھارڈ کرنے کے لئے نکلے دانت اور ناکن ہوتے ہیں دوکی ان کے سب سے کتڑا گوزار ہے اگر ان کے نکلے دانت اور ناکن کی بات کی جائے تو اپریکن لوئن کے دانت تین انچ تک ہوتے ہیں اور ناکن بھی تین انچ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں لیکن بینگول ٹائگر کے دانت چار انچ تک بڑے ہو سکتے ہیں اور ان کے ناکن بھی چار انچ تک بڑے ہوتے ہیں یعنی ناکن اور دانتوں کے معاملے میں بھی بینگول ٹائگر چھیر سے آگے ہیں ٹائگر کا بائٹ پورٹس بھی لائن کے بائٹ پورٹس سے زیادہ ہوتا ہے جہاں ایک لائن اپنے شکار کو 625 PSI کی بائٹ پورٹس سے کارٹ سکتا ہے وہیں ایک ٹائگر 1050 PSI تک کے بائٹ پورٹس سے کارٹ سکتا ہے ٹائگر کا دیماغ لائن کے دیماغ سے 35% بڑا ہوتا ہے اور اپنے دیماغ کا استعمال کرنا بھی کافی اچھی طریقے سے جانتا ہے اور کبھی اگر ٹائگر آدم کو اور بن جاتا ہے تو اس کا دیماغ انسانوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے ٹائگر کے شریر پر جو سٹرائپس ہوتے ہیں وہ اسے جنگل میں کافی ایڈوانٹیج دیتے ہیں کیونکہ وہ اسٹرائپس ایک طرح کے اپٹیکل الیویشن کا کام کرتے ہیں آشان باشا میں ٹائگر اپنے آپ کو کسی بھی جگہ میں آسانی سے چھپا لیتا ہے جس کے چلتے شکار کافی ٹائگر کے نزدیک چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹائگر انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا اگر دیکھا جائے تو لائن کے مقابلے بینگول ٹائگر میں ایسی کافی ساری خوبیاں اور ایڈوانٹیج ہوتے ہیں جو کہ ایک لائن میں دیکھنے کو نہیں ملتے ٹائگر نہ کیول سویمنگ کرنا جانتا ہے بلکہ آٹھ سے دس کلومیٹر لمبی نزیہ بھی آسانی سے پار کر لیتا ہے لیکن لائن یہ سب نہیں کرتا شیر کو بھلے ہم جنگل کا راجہ کہیں لیکن ٹائگر جنگل کا بیتاج بادشاہ ہوتا ہے ٹائگر ہمیشہ اکیلے شکار کرتا ہے وہ کبھی جوند میں شکار نہیں کرتا آپ نے مویز میں یہ تو سنائی ہوگا کہ شیر اکیلے آتا ہے لیکن حقیقت میں ٹائگر اکیلے آتا ہے اس میں شیر کی کوئی بورا ہی نہیں ہے شیر ایک راجہ ہے اس لئے اپنے ساتھوں شینا رکھتا ہے لیکن ٹائگر جنگل کا بیتاج بادشاہ ہے لیکن ان دونوں بکیٹس میں لڑائی بہت کم ہوتی ہے لیکن اگر کبھی ہو جاتی ہے تو ایک کی صرف ہار ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی موت بھی ہو جاتی ہے یہ جنگل کے وہ شکار ہیں تو ایک دوسرے سے لڑنا پسند نہیں کرتے بہت کم اور ریئر کیس میں یہ لڑائی کرتے ہیں لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ان دونوں جانوروں کو نہ کیول شکار کرنا پسند ہے بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگل میں صرف ان کا خوف رہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں